اسلام علیکم ڈیر سوڈینٹس ہاو آر یو آئی ہوپ ڈیر سوڈینٹس آج کی اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم جان ڈن کی جو پویم ہے دی میسیج اس کو کرنے جا رہے ہیں جان ڈن کی پویٹری کی جو میجر کوالٹی ہے وہ اس کا یوز آف کنسیٹس وہ ہوتی ہے تو اس پویم کے اندر بھی اس نے کنسیٹ یوز کیے ہیں اس پویم کے اندر اس نے ہارٹ اور آئیز کو ٹرانسفر ایبل جو اوبجیکٹ ہیں ان کے طور پر پیش کیا ہے اس پویم کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنی محبوبہ کی بے وفائی ہے اس کا رونا جو ہے وہ رو رہا ہے تو شروع کرتے ہیں اس پویم کو شاعر جو ہے وہ اپنی محبوبہ کو ایک میسیج دے رہا ہے اور کہتا ہے شاعر کہتا ہے اپنی محبوبہ سے کہ میری جو کافی عرصے سے بھٹکی ہوئی آنکھیں ہیں جو کہ تمہارے پاس ہی رہ گئی ہیں ان کو مجھے واپس کر دے سٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے پرورسٹ بھٹکی ہوئی اور می یہ جو اولڈ انگلیش ہے اس وجہ سے ایم ڈیولی لکھا ہوا ہے جن آنکھوں نے کافی عرصے سے تمہارے ساتھ سٹی کیا ہوا ہے yet since there they have learned such ill اور تمہارے ساتھ رہنے کے وجہ سے ان آنکھوں نے ill سیکھ لی ہے ill کا مطلب ہے evil یعنی کہ اوہ سی بری چیزیں جو ہیں وہ سیکھ لی ہیں such فورسٹ فیشن جیسے کہ آٹی فیشیلٹی ہے بنابٹی چیزیں ہیں وہ سیکھ لی ہیں and false passion اور جو جھوٹے محبت کے جذبات ہیں وہ سیکھ لیے ہیں that they be made by the وہ مسلوی وہ بنابٹیں وہ مسلوی چیزیں وہ فراد وہ جھوٹے جذبے جو تم نے ان کو دکھائے ہیں fit for no good sight keep them still اب شاید جو ہے نا یہاں پہ you turn لیتا ہے اور اپنی بار سے پھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان آنکھوں کو اپنے ساتھ ہی رکھو کیونکہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ good sight کے لیے fit نہیں ہیں موضوع نہیں ہیں keep them still لہٰذا ان کو اپنے پاس ہی رکھو اس پوئن کا second stanza ہے send home اب شاید جو ایک اور message جو ہے اپنی beloved کو دے رہا ہے send home my harmless harmless innocent heart again میرا جو دل ہے جو کہ innocent ہے محبت میں innocent ہے لہٰذا اس کو واپس میرے پاس بھیج دو which no unworthy thought could stain اور یہ وہ دل ہے جو اپنے اندر کوئی غیر اخلاقی جو سوچ ہے اس کو نہیں رکھ سکتا بطیف اور وعدے یعنی اگر یہ وعدوں کے خلاف ہو جاتا ہے یعنی یہ ساری چیزیں اس نے تم سے سیکھ لی ہیں تو پھر کیا ہے keep it keep it اس کو اپنے ساتھ رکھو یعنی اپنے پاس رکھ لو for then it is none of mine کیونکہ اب یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے تیسری سٹینزے میں شاعر جو ہے وہ دوبارہ ایک یوٹرن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری آنکھیں اور دل مجھے واپس کر دو yet send me back my heart and eyes اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ میری آنکھیں اور میرا دل مجھے واپس کر دو that i may know کہ میں جان سکوں ان کے ذریعے and see thy lies میں جان سکوں اور دیکھ سکوں تمہارے جھوٹے وعدے تمہارے جھوٹ جو ہیں ان کو دیکھ سکوں and may laugh and joy اور ان پہ میں ہنس سکوں اور خوشی منا سکوں when thou art in anguish کہ جب تم بھی محبت کی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہو اور محبت کی تکلیف سے جو ہے تم جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہو and دوس لینگ وش for someone کسی ایک کے لیے جو ہے تم گھل گھل کر مرنا شروع کر دیتی ہو that will none جو کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ تمہیں دھوکھا دے گا اور prove as false as thou art now اور وہ اپنے آپ کو اتنا دھوکھ باز ثابت کرے گا جتنا کہ تم اب ہو تو امید ہے dear students کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر اچھا رہا ہوگا اس کے ساتھ شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ